دین رسول اللہ کی ذاق کا نام ہے دین لانے والے حضور ہے حضور سے جتنی معافت ہوگی انسان دین کا اتماع زیادہ حفادہ ہوگا حضور کا گستاخ اور بے عدد پن کر کوئی دیندار ہوئی نہیں سکتا تو کیوں لگی حضور کیسے ہے اللہ کے رسول کیسے ہے کسی نے بہتر خبر دی تو حضور کے بارے میں پوچھتے ہو تمہارے بارے میں جوہاں خطرناک خبر دی کہا کیا ہے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے کہا میں بیٹے کے بارے میں پوچھنے نہیں آئی ہوں مجھے تو حضور کی پوچھنے حضور کیسے کیا ہمائے تھے جن کے سینوں میں حضور کی یہ محبت تھی تو وہ دودھ پلاتی تھی تو اپنے سینے کا عشق رسول اپنی اولاد کے دلوں میں منتقل کرتی تھی اس لیے کہ جب انسان عشق رسول بنے گا تو وہ عیضاش کبھی نہیں ہوگا تو گناہوں کی رات میں کبھی نہیں جائے گا آگے بری حضور کیسے ہیں کسی نے کہا بہن تمہارے بھائی شہید ہو گئی کہا میں بھائی کی خیریت لینے نہیں آئی یہ بتاؤ میرے وہاں کا شہید ہو گئی اور آگے بھائی کسی نے کہا تمہیں پتا چلا ہے تمہارے شوہر شہید ہو گئی تمہارا سواہ بجرد ہو گئی بل بیٹا ہو گئی ہو بتاؤ بہنے بیٹی آپ بھی بیٹھیں اگر کسی کے بیٹے کی موت کی خبر بھائی کی موت کی خبر شوہر کی موت کی خبر ایک عورت پر تین تین خبر بجلی کی طرح گرے تو اس کی کیسے تراؤ گی لیکن باہر مسلمان عورت تیرے قدموں پر عظمتِ قربان ہو ایک موت نہیں تین موت کی خبر ایک ایک قدم پر آگے بھر کر کے سنتی ہے کہتی ہے میں شوہر کی خیریت لینے نہیں آئی یہ بتاؤ حضور کیسے میں نے سنا ہے وہ شہید ہو گئی جس نبی کا کلمہ پر کیوں وہ شہید ہو گئی آنکھوں میں حاصل ہوئی تو مولا علی رضی اللہ تعالی وہ سوارت سے کہتے تشبر بہت بڑا اللہ کا پہاڑ ٹوٹائے اور تو حضور کو پوشتیے چل میں تجھے حضور کے پاس پہتے ہیں آقا کی بازان میں پہنچی حسکتی حضور آپ خیریت سے آقا ہماتے الحمدللہ میں خیریت ہو لیکنہ اللہ کی بندی تیرا بیٹا بھی شہید ہوا تیرا بھائی بھی شہید ہوا تیرا شوہر بھی شہید ہوا سنو اس کے جملے کیا تھے یا رسول اللہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرے گھر کی تین تین لاشے اور ان میں تلپ رہی ہے مگر آقا آپ سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے آپ سلامت ہے میرا سب کچھ سلامت ہے اب میں ان کی بھی خبر دوں گی حضور میں نے آپ کو دیکھنے چین مل گیا ہے ایک نوجوان صحابی آگے بڑھے کہا مائی تیرا بیٹا شہید ہو گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا تیرا شہید ہو گیا تو پھر بھی پردے میں ہے تو اور عورتوں کی طرح بال نہیں روشتی بے پردہ نہیں ہوتی چیرہ نہیں کھولتی کیا بات ہے اس عورت کا جواب سنو اے نوجوان صحابی اے میرے بیٹے سن میرا بیٹا مرا ہے میری گیرت نہیں مرا ہے میرا بھائی مرا ہے میرا اسلام نہیں مرا ہے ارے میرے بھائی نشور نے جس مشک کے لیے اپنی جان بھی ہے میں اس کو کیسے کھلنا کر سکتی ہوں میں اس سے کیسے بغابہ کر سکتی ہوں یہ ان عورتوں کے جذبات تھی یہ ان عورتوں کی زندگی تھی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جب تک ایسی عورتیں اسلام میں موجود رہی مسلمان جہاں جاتا عزت پاتا مسلمان جہاں جاتا تخت و تاج مسلمان کے قدموں کے نیچے آتے اب تو عورتیں بھی ایسی نہ رہی مرد بھی ایسی نہ رہی اور ہم یہ چاہتے ہیں کاش وہ ساڑھے چودہ سو سالہ پرانا ماہول پھر روٹ کرتے ہیں پھر وہ بہارے ہو پھر وہ اسلام کا انداز ہو وہ اسلام کی فصلے بہار ہو بچیوں کو کوئی دیکھے تو سیدہ فاطمہ کا تیردار یاد کریں بلکوں کو کوئی دیکھے تو نوجوان علی اکبر کا تیردار یاد کریں بلکوں کو کوئی دیکھے صحابہ کا تیردار یاد آجائے ہم وہی ماہول پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ سے میری گزارش ہے آپ اپنے آپ کو بدلیں انشاءاللہ جب ہم بدلیں گے زمانہ خود و خود بدل جائے گا انقلاب پیدا ہوگا اللہ ہماری قوم کو گناہ چھوڑنے کی تفیق عطا فرمائے اگر ہم گناہ نہیں چھوڑتے اور اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو میرا ایک جملہ یاد رکھیں گناہ میں نہ کسی قوم کو کبھی عزت بھی ہے نہ تمہیں گناہ عزت بھی سکتا ہے گناہ سے نہ کسی قوم کو سکون لینا ہے نہ تمہیں سکون مل سکتا ہے اگر اس سکون اور کامیابی چاہتے ہو تو گناہ کر کے نہیں بلکہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے ملے گا اور سمی دعوت اسلامی نہیں چاہتی ہے اور الحمدللہ سمی دعوت اسلامی گلی گلی کچھا کچھا پہنچ کر آپ کی اصلاح کے لیے جو بھی کام انجام دے رہی ہے آپ اس میں ہمارا تعاون کریں سمی دعوت اسلامی سے منسلیق ہو مبلگ بنیں اپنی بچیوں کو مبلگہ بنائیں اور اجتماع کے شریک ہو ہر جمعہ کوئی شاکی نماز کے بعد جامعہ مسجد یا رسول اللہ اسمبہ روڈ میں اب تا بار اجتماع ہوتا ہے آپ اس میں بھی آئیں تاکہ زندگی میں انقلاب پیدا ہو ساتھی ساتھ ابھی محرم اور حرام کے اجتماع شہادت امام حسین پر چھ تاریخ سے شروع ہوں گے جہاں جا اجتماع ہو آپ اس میں بھی آئیں اور دیکھیں کہ کربلا کا پیغام کیا تھا کربلا میں دین کے لیے کیسے قربانیاں پیشتی گئی ہیں اس میں شریک ہو کر آپ اپنے آپ کا احتساب کریں سندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں عورتوں اور ماں بہنوں سے بھی میری گزارش ہے وہ بھی آئیں اور ذرا دیکھیں کہ سیدہ زینب کا کردار کیا تھا شہربانوں کا کردار کیا تھا جناب سکینہ کا کردار کیا تھا یہ ساری چیزیں ہم سب سیکھیں اس پر عمل کریں اور الحمدللہ اسی مشن کو لے کر ہر سال سنی دعوت اسلامی کا عالمی سالانہ سنی اجتماع بمبئی کی سرزمین پر ملقید ہوتا ہے اس سال بھی چودہ پندرہ اور سولہ ڈیسمبر کو بمبئی میں اجتماع ہو رہا چودہ تو صرف عورتوں کے لیے ہوگا پندرہ اور سولہ کو اجتماع مردوں کے لیے ہوگا اور الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ مسجد اہل سنیت نجم النساء سے ترکتا انتظام کیا گیا ہے آپ سے بزارش ہے کہ آپ اپنے علاقوں سے کوئی گاڑیاں نکالیں اور زیادہ تعداد میں بمبئی کی اجتماع میں پہنچیں تاکہ پوری دنیا سے جو علماء کرام وہاں تشریف نائیں آپ ان کے بیانات سنیں ان کے چہروں کی زیارت کریں اللہ والوں کے دیدار سے اپنے آپ کو مشغف کریں ان کی دعائیں میں انشاءاللہ زندگی میں ضرور انقلاب پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیر پتا فرمائے واللہ علینا اللہ علیہ وآلہ السلام علیکم ورحمت صدقہ علی حسن کا دیکھیں صدقہ علی حسن کا دیکھیں